موسیقی پیش خدمت ہے کہانی حمزاد کا پندرمہ حصہ ناہید نے مجھے قتل کر دیا اور اس کے بعد حمزاد میرا کٹا ہوا سر لے کر اسی خانقہ میں آ گیا جہاں اس سے پہلے بھی ایک بار میرا کٹا ہوا سر اٹھا کر حمزاد لے آیا تھا اور پھر رزیہ نے میری خاطر اپنے منگیتر اختر کو قتل کر دیا تھا اور اس کے جسم کے ساتھ میرا جسم جوڑ دیا گیا تھا آج پھر اس جسم کو میں کھو چکا تھا مہپارہ کی مدد کی وجہ سے ناہید نے مجھے قتل کر دیا میرا سر اس نے تلوار سے اڑا دیا تھا اور ان دونوں کے غار سے نکلنے کے بعد حمزاد اسے اٹھا کر اسی خانقہ میں لے آیا حمزاد نے یہاں پہنچ کر مجھے بتایا کہ اب رزیہ کی شادی ہونے والی تھی ہزار فتنہ سامانیوں عیاشیوں اور ہرجائی پن کے باوجود رزیہ کے لیے میرے دل میں ایک جگہ تھی اس کے لیے میں نے اپنے دل میں ہمیشہ نرم گوشہ محسوس کیا تھا جیسے میں اسے چاہتا ہوں غالب میں اس کا سبب یہ تھا کہ رزیہ ہی وہ پہلی لڑکی تھی جو میری زندگی میں آئی تھی مگر بقت اور حالات نے مجھے اس سے بہت دور کر دیا تھا مجھے اتنی مولت نہ مل پائی کہ میں دوبارہ بدائیوں آ کر اس سے مل سکتا مجھے اطراف ہے کہ اپنے مزاج کے حرپہ اسجائی پن کے سبب میں نے اس عرصے میں اسے کبھی یاد نہیں کیا لیکن اب جب کہ میں بدائیوں پہنچ چکا تھا ایک ایک کر کے میری تمام یادیں تازہ ہو گئی تھی رزیہ ایسی نہیں تھی کہ اسے کسی طرح بھلایا جا سکتا وہ رزیہ ہی تو تھی جسے دیکھ کر پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں بھی جوان ہوں میرے دل میں بھی کچھ امنگیں ہیں کچھ حسرتیں ہیں میرے جسم کے کچھ تقاضے ہیں میں اسے کیسے بھول جاتا اور پھر جب معلوم ہوا کہ وہ میرے بچے کی ماں بن گئی ہے تو میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی اور بڑھ گئی اس نے یہ سب دکھ میرے لیے ہی تو برداشت کیے تھے حمزاد کے ساتھ ہی میں خوائلوں میں کھو گیا تھا مجھے نہیں معلوم کہ حمزاد کیا سوچ رہا تھا میں نے آنکھیں کھولی تو وہ غائب تھا حمزاد کہاں چلا گیا ابھی تو وہ یہی تھا میں بڑھ بڑھ آیا خیالوں کی دنیا سے باہر آ کر میں الجن میں مطلع ہو گیا آخر حمزاد کیا کہنا چاہتا تھا جو کہتے کہتے وہ رک گیا تھا وہ بے سبب تو کہیں نہیں گیا ہوگا میں سوچ رہا تھا مگر مجھے اس کے بارے میں تشویش ضرور تھی اس لیے میں نے آنکھیں بند کر کے اس کا تصور کیا تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ کہاں ہیں میں نے حمزاد کو ایک پرانی اور نیم شکستہ سی حویلی میں داخل ہوتے دیکھا حمزاد آگے بڑھتے بڑھتے اکتم چوکا غالباً اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میرے ہونٹوں کو حرکت ہوئی میں جانتا ہوں کہ تم ذکینن کسی ضروری کام سے مجھ سے جھتا ہوئے ہو تم جس کام سے گئے ہو روانہ ہوئے ہو پورا کرو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں حمزاد نے اپنی پرسرار کوتوں کے ذریعے وہ سب سن لیا جو میں نے اس سے کہا تھا وہ میری کسی بات کا جواب دیئے بغیر آگے بڑھ گیا میں نے سوچا تھا کہ حمزاد کو دیکھ کر اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں اپنا سلسلہ تصور منکتہ کر دوں تجسس نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا میں فوری طور پر جاننا چاہتا تھا کہ حمزاد مجھ سے بات کرتے کرتے اچانک کہاں غائب ہو گیا اور کیوں میرا تصور حمزاد کے تاکم میں تھا حمزاد نیم تاریکی والا دروازہ بور کر کے حویلی میں داخل ہوا اور دائے طرف بنے ہوئے ایک بڑے سے کمرے میں گھس گیا کمرے کے فرش پر دبیر کالین بچھے ہوئے تھے اور دیوار کے سارے گاؤ تکیہ رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف بڑی سی مسیری پر کوئی نوجوان اور خوبصورت شخص نیم دراز تھا یہ نوجوان میرے لئے اجنبی تھا میں نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا کمرے میں نوجوان کے علاوہ دو افراد اور بھی موجود تھے جو گاؤ تکیہوں سے کونیاں ٹکائے نوجوان سے مصروف گفتگو تھے حمزاد کے کمرے میں داخل ہوتے ہی نہ جانے کیا ہوا کہ ان سب کے چہروں پر خوف سا نظر آنے لگا شاید انہوں نے کمرے میں کسی نادیدہ وجود کو محسوس کر لیا تھا وہ سب بھی بہت غور سے ہر سمت کا جائزہ لے رہے تھے وہ آپس میں گفتگو کرتے کرتے اچانک روک گئے تھے ان کے چہروں سے عجیب سی الجن کا اظہار ہونے لگا تھا کوئی ایسی الجن جس کا اظہار وہ ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے تھے آخر وہ کہتے بھی کیا بس غیر محسوس طور پر کمرے کی فضاء انہیں بھاری بھاری محسوس ہونے لگی تھی میں اس بات سے بخبر تھا کہ نادیدہ ہستیاں نظر نہ آنے کے باوجود کسی نہ کسی طرح اپنی موجودگی کا احساس دلا دیتی ہیں اس کے ساتھ نادیدہ ہستیاں خصوصا ہمزاد اس بات پر بھی قادر ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے وجود کا احساس نہ ہونے دیں مگر چب ہمزاد نے انہیں اپنے وجود کا احساس دلایا تھا تو یقیناً ایسا کرنے میں اس کی کچھ مسلحت ضرور ہوگی جس سے میں بخبر تھا میں نے دیکھا کہ ہمزاد نوجوان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے کھڑا ہے نوجوان جیسے خواب کے عالم میں اسے دیکھے جا رہا تھا ایک اسی مت پھر یہی عمل کمرے میں موجود باقی دو افراد کے ساتھ دہرایا گیا کمرے کی کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی لیکن ہمزاد نے اسے کھولنا ضروری نہ سمجھا کیونکہ وہ اس بات پر قادر تھا کہ بند دروازوں سے گزر سکے اور وہ بند دروازے سے گزر بھی گیا میرا تصور ابھی تک اس کمرے تک محدود تھا میں نے دیکھا کہ ہمزاد کے جانے کے بعد وہ سبھی اگدم چونک پڑے اور ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے بولے کیا ہو گیا تھا ہمیں ہم باتیں کرتے کرتے اگدم اچانک خاموش کیوں ہو گئے تھے پتہ نہیں کیا ہوا مجھے بس جیسے کسی نے میری قوتیں گویا ہی سلب کر لی تھی مسہری پر نعیم دراز نوجوان نے اٹھتے ہوئے کہا یہی ہم سب نے محسوس کیا تھا باقیوں نے بھی کہا کہیں یہ مکان آسیب زدہ تو نہیں فرش پر بیٹھے ہوئے متوسط عمر شخص نے کہا نہیں خیر ایسی کوئی بات نہیں میری تلات کے مطابق یہاں ان کی باتوں سے مجھے ان کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون ہے اور ہمزاد ان کے پاس کیوں اور کس غر سے گیا تھا اور مجھ سے یہ ہمزاد سے ان لوگوں کا کیا تعلق ہے میں اسی تعلق کی تلاش میں وہاں تک گیا تھا اور میں نے تعلق تلاش کر لیا ہے ہمزاد کی آواز نے میرے سلسلہ تصور کو منکتہ کر دی اور میں نے ایک دم آنکھیں کھول دی میں ان میں علج کر یہ بھول گیا تھا کہ چند ہی لمحے بعد خود و خود ہمزاد مجھ تک مہن جائے گا اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا یہ ممکن تھا کہ رزیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور کسی دوسرے ذریعے سے آپ کے لئے جسم حاصل کرنے کی کوشش کی جائے لیکن اب ایسا کرنا خود رزیہ کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ جب رزیہ کے دل میں آپ کے لئے کوئی محبت نہیں رہی تو اس سے دوبارہ رابطہ پیدا کرنا بے سود ہے ممکن ہے کہ وہ جو نئی زندگی قبول کر رہی ہے وہ اس کے لئے خوشکوار مستقبل کی زمانت ہو رزیہ نے آپ کے لئے اپنی زندگی تباہ کر لی تھی اگر اب اس کا گھر بس رہا ہے تو آپ سے ایسار کی درخواست کرنا مگر اب ایسا ہوا تو وہ تباہ ہو جائے گی حمزاد میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا رزیہ کے بارے میں میرا تجسس کچھ اور بڑھ گیا تھا حمزاد نے رزیہ کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا اس سے مجھے بھی تفاق تھا اور این ممکن تھا کہ اگر حمزاد مجھے یہ مشورہ دیتا کہ میں رزیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دوں تو میں اس کی بات مان لیتا میں اس کی زندگی تباہ ہونے کا سبب تھا اگر بگر دوبارہ ایسے موقع پیدا ہو رہے تھے جن سے وہ بہتر اور خوشکوار زندگی گزار سکے تو مجھے کیا اتراز ہو سکتا تھا اور اس صورت میں تو کسی پریشانی کی بات رہ ہی نہیں جائتی تھی جبکہ حمزاد بھی اس بات پر امادہ تھا کہ وہ میرے لیے کسی اور ذریعے سے جسم حاصل کرے اگر رزیہ نے ماضی میں قربانی دی تھی اور اب مجھے اس کے لیے قربانی دینے میں کوئی آر نہیں تھا ممکن تھا کہ یہ سب کچھ ہوتا اور میں کسی طرح اپنے جی کو سمجھا لیتا اس طرح میرے بچے کا مستقبل بہتر ہونے کے بھی امکانات تھے اسے بھی ایک سہارا مل جاتا لڑکیاں ساری عمر ماں باپ کے گھر نہیں گزارتیں مجھے اس بات کا بخوبی احساس تھا مجبوری کی بات دوسری ہے ہر شخص اپنے معاشرے میں بائزت زندگی گزارنے کا متمنی ہوتا ہے اگر رزیہ کے ماں باپ کی یہ خواہش تھی تو اسے کسی طرح بھیجا نہیں کہا جا سکتا تھا لیکن مجھے حمزاد سے جو کچھ معلوم ہوا اسے جاننے کے بعد اگر میں رزیہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا تو یہ اس پر مزید ظلم ہوتا اس کے دل میں دوبارہ آپ کی محبت پیدا کی جا سکتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں حمزاد نے کہا ہاں میرے خیال سے یہی مسئلے کا حل بھی ہے مگر میں کہتے کہتے رک گیا آپ کچھ کہتے کہتے کیوں ہچک جا رہے ہیں کسی کی تقدیر بدلنا میرے اختیار میں ہے نہ آپ کے اختیار میں میں اپنی پرسرار کوتوں کو اس حد تک بروے کار لا سکتا ہوں جہاں تک میں امکان ہوں جن خدود پر ہم نے سوچا ہے ان میں رزیہ کا مستقبل کیا بنے گا یہ کلگ مسئلہ ہے لیکن یہ تیش شدہ بات ہے کہ اس طرح ایک طرف تو آپ ایک جسم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوسری طرف رزیہ کا بھی ممکنہ تباہی سے بچنا ممکن ہو سکے گا فیلال ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے ہماری پہلی ضرورت اپنی تکمیل ہے بعد میں جو کچھ ہوگا اسے سنبھالا جا سکتا ہے ممکن ہے وقتی طور پر حالات ہمارے کابو میں نہ رہیں اس لیے کہ میری تمام پرسرار گووتیں اس وقت تک بحال نہیں ہو سکتیں جب تک آپ نئے جسم سے پوری طرح رابطہ پیدا نہ کر لیں اس دوران رزیہ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں لیکن ان مشکلات پر بعد میں کابو پایا جا سکتا ہے حمزاد کی بات میرے دل میں پیدا ہونے والے اندیشے اور وصوزے ختم ہو گئے رزیہ کے بارے میں اس سے مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا تھا لیکن سب کچھ جانے کے باوجود میں میرے دل میں مستقبل کے بارے میں ایک تجسس بہرحال برقرار تھا کہ نہ جانے وہ سب کچھ ہو پائے یا نہ ہو پائے جو میں نے اور حمزاد نے سوچا اور تیہ کیا ہے اس میں شک نہیں کہ ہم نے جو کچھ سوچا اس میں ہمارے مقصد کو افضلیت حاصل دی اسے ایک طرح سے خودغرضی بھی کہا جا سکتا ہے مگر اس وقت میں جن حالات سے دو چار تھا اس میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی ممکن نہیں تھا جس نوجوان کو میں نے اپنی تصور کی قوت کو بروے کار لاکر دیکھا تھا اس کا نام سرفراز تھا اور اس کے ساتھ رزیہ کی شادی تیہ ہوئی تھی اور باقی دو افراد اس کے ساتھی تھے سرفراز نے اپنے بارے میں رزیہ کے والدین کو بتایا تھا اس کا تعلق لکھناؤ سے ہے اور وہ ہاں کے ایک رئیس کا لڑکا ہے سرفراز کے بیان کے مطابق وہ اپنے کچھ دوستوں سے ملنے بدایوں آیا تھا پھر ایک دن اس کی نظر ایک دریجے کی طرف اٹھ گئی جس میں اس نے رزیہ کو دیکھا اور پہلی نظر میں اپنا دل گواں بیٹھا سرفراز نے اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا اور جب اسے بتایا گیا کہ جس لڑکی کو اس نے دیکھا اور پسند کیا ہے وہ کیسی ہے تو اس کے دل کو صدمہ ہوا لیکن محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے سب کچھ قبول کر لیا اس کے دوستوں نے رزیہ کے بارے میں سب کچھ اسے بتا دیا تھا یہ بھی ایک غیر شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک بچے کی ماں ہے اور اس پر اپنے منگیتر کے قتل کا الزام بھی ہے یہ معلوم ہونے کے بعد سرفراز نے پہلے تو رزیہ کے خیال کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی لیکن جب وہ اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے مجبور ہو گیا اپنے دوستوں کو رزیہ کے والد کے پاس پیغام دے کر بھیجا اندا کیا چاہے دو آنکھیں پہلے تو رزیہ کے والد سخت حیران ہوئے اور انہوں نے سرفراز کے دوستوں کو سمجھایا لیکن جب انہیں یہ بتایا گیا کہ سرفراز کو رزیہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ فوری طور پر شادی کے لیے رضا مند ہے تو رزیہ کے والدین بھی مان گئے انہوں نے تو جیسے اس کی کھوئی عزت واپس مل رہی تھی انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے سرفراز کے بارے میں بغیر کچھ جانے بوجھے اور بغیر اسے دیکھے اپنی رضا مندی کی ظاہر کر دی سرفراز کے دوستوں نے ان سے سرفراز کو دیکھنے کے لیے کہا اور جب وہ سرفراز سے ملے تو ان کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں ایک تو سرفراز لباس اور وضا قطع سے بہت متاثر ہوئے اور دوسرے دیکھ کر کہ اور بھی نہا لوگے کہ لڑکا کوارا تھا اور بے انتہا خوبصورت بھی پھر سرفراز کے دوستوں نے انہیں بتایا کہ لکھناؤں میں سرفراز کا خاندان موزز لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے سرفراز کے والد صاحب جہداد اور دولت مند افراد میں سے ہیں عام صورت میں بھی رزیہ کے والدین کی حصیت ایسی نہیں تھی کہ انہیں اپنی دانست میں اتنا بڑا رشتہ مل جاتا اگر رزیہ بالگل کماری بھی ہوتی تو وہ اس رشتے کے لیے فوراں رضا مندی ظاہر کر دیتے اور اس صورت میں جبکہ رزیہ جیسی لڑکے کو کوئی بھی قبول کرنے پر تیار نہیں تھا یہ رشتہ ان کے لیے نعمت خداوندی تھا ان کی باچیں کھل گئی تھی انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے دن پھر گئے ہوں یہ واقعہ گزشتہ ہفتے کا تھا دونوں ہی طرف آگ برابر لگی ہوئی تھی ادھر سرفراز بھی شادی کے لیے جلدی کر رہا تھا ادھر رزیہ کے والد خود اسی کوشش میں تھے کہ جلد سے جلد رزیہ کو سرفراز کے سر مند دے اس سے پہلے کہ سرفراز کے سر سے محبت کا بھوت اتر جائے وہ چاہتے تھے کہ شادی ہو جائے شادی کے بعد تو سب ہی کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سرفراز کو رزیہ کے ساتھ نبانا ہی پڑے گا اس لیے جب سرفراز نے ان سے کہا کہ وہ دانستہ اپنے والد کو یا دوسرے عزیزوں کو اس شادی میں شریک کرنا نہیں چاہتا تو رزیہ کے والد فوراں یہ بات مان گئے سرفراز نے ان سے کہا تھا کہ اگر اس نے اپنے والد اور دوسرے عزیزوں کو اس سلسلے میں پہلے سے کچھ بتایا انہیں یہاں بلایا تو یہ شادی کبھی نہ ہو پائے گی کیونکہ وہ لوگ یہاں شادی سے پہلے چھان بین کریں گے اور اس طرح رزیہ کے بارے انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا اس صورت میں وہ کبھی شادی کے لیے اجازت نہیں دیں گے لیکن رزیہ سے شادی ہونے کے بعد اگر انہیں رزیہ کے بارے میں معلوم بھی ہوا تو وہ مجبور ہوں گے اور اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے اس بات کو دبانے کی کوشش کریں گے سرفراز کی یہ دلیل رزیہ کے والد کی سمجھ میں آگئی تھی اور انہوں نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اگر سرفراز اپنے والد اور عزیزوں کو شادی میں شریک نہیں کرنا چاہتا تو انہیں کوئی اتراز نہیں رزیہ کے والد اس بات سے انتہائی خوفزدہ تھے انہوں نے سرفراز کے والد کے بارے میں کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی کسی اسی طرح ان کو کچھ سنگنہ ہو جائے اور یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جائے انہوں نے سرفراز اور اس کے دوستوں کے بیانات پر مکمل بھروسہ کر لیا تھا اور اپنی جگہ مطمئن تھے انہوں نے سرفراز کو صاف صاف یہ بتا دیا کہ ان کے پاس سوائی لڑکی کے اور کچھ بھی نہیں اس لیے کہ انہیں شادی کی تیاری کے لیے وقت بھی نہیں ملے گا جو کچھ پہلے کیا دھرا ہے اس سے کام چلا دیا جائے ایسا نہیں تھا کہ واقعی ان کے پاس سرفراز رضیہ کو جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا بلکہ انہیں سرفراز کے مقابلے میں اپنے کم حیثیت ہونے کا احساس تھا سرفراز تو جیسے شادی کے لیے پاگل ہو رہا تھا اس نے رضیہ کے والد کی ہر بات بے چونچرا مان لی سرفراز کے دوست بھی بدائیوں میں صاحب حیثیت افراد میں شامل تھے اور ان کے انگریز افسران سے بھی تعلقات تھے اسی بنا پر شادی سے تین دن پہلے انہوں نے عارضی طور پر سرفراز کو وہ سرکاری امارت ادھار دلا دی جس میں اکثر انگریز افسران آکر ٹھہرتے تھے یہ پرانی اور شکستہ حال ہونے کے باوجود اندر سے بہت وسیع اور آرام دے تھی سرفراز کو یہاں ہر طرح کا آرام میسر تھا سرفراز نے خود کو واقعی ایک رئیس زیادہ ثابت کیا تھا وہ خاصہ فضول خرچ بھی تھا اور اس کی یہ فضول خرچی اس وقت تک تو عروج پر پہنچ گئی تھی جب وہ رزیہ کے والد سے ملتا تھا اور وہ صورت شکل سے بھی ایک رئیس زیادہ ہی لگتا تھا سرفراز اور اس کے دوستوں کی خواہش پر اس کی شادی کو نہائیت پوشیدہ رکھا گیا رزیہ کے والد سے کہہ دیا گیا تھا کہ نکاح کے وقت قاضی کے علاوہ صرف وہ لوگ موجود ہوں گے جو باحثیت گواہ یا وکیل کے ضروری ہوں گے رزیہ کے والد اس بات پر بھی امادہ ہو گئے سرفراز کا ارادہ شادی کی دوسری صبح ہی بدائیوں سے روانہ ہو جانے کا تھا اس سلسلے میں بھی اس نے رزیہ کے والد سے کہہ دیا تھا ظاہر ہے انہیں کیا اعتراض ہو سکتا تھا تمام معاملات تیہ ہو چکے تھے اور اب اگلے دن سرکاری مہمان خانے میں نکاح پڑھایا جانے والا تھا یہ سب تو وہ حالات تھے جو ظاہر میں تھے اگر حقیقتاً ایسا ہی ہوتا تو رزیہ کے بارے میں ہمزاد کو یا مجھے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی سرفراز مکمل فراد تھا اور وہ بردہ فروشوں کے ایک ایسے گروہ کا علاقار تھا جو صرف ہندوستان گیر بنیاد پر ہی نہیں بلکہ بین القوامی سطح پر بردہ فروشی کا کام کرتے تھے اور اسی کاروبار میں ملوث تھے سارے ہندوستان میں انہوں نے اپنے گرگے چھوڑ رکھے تھے جو کسی نہ کسی بہانے لڑکیوں کو پھانس کر ان تک پہنچا دیتے اس گروہ کا مرکز بمبئی میں تھا سرفراز جیسے خوبصورت نوجوانوں کو وہ بڑی بڑی تنخواہوں پر اپنے گروہ میں ملازم رکھتے تھے اور ان کے ذریعے اپنے کاروبار کو چمکاتے تھے میں نے سرفراز کے ہمراہ دو افراد کو دیکھا تھا ان کا تعلق بھی اسی گروہ سے تھا بظاہر وہ سرفراز کے ہمراہ نوکروں کی حصیت سے رہتے لیکن ان کا کام سرفراز کی نگرانی کرنا ہوتا تھا ان لوگوں کے فرائز میں یہ بھی شامل تھا کہ وہ شکار کی نشان نہیں کریں ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ لوگ کبھی ایسی ویسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی پر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے سرفراز کو لے کر بدائیوں بھی وہ کسی شکار پر آئے تھے اور یہ اتفاق تھا کہ ان کی نظر رضیہ پر پڑ گئی تقریبا ہر شہر میں نوکروں کے سرمایہ دانوں کے عباش لڑکوں کو پھانس رکھا تھا جن کے لیے وقتن فوقتن وہ سامانے عیش فرام کر کے بھاری رکھ میں بھی ایٹھتے رہتے تھے اور اس طرح انہیں اس شہر میں ایک اچھا ٹھکانہ بھی ہاتھ آ جاتا تھا اور جب کسی شکار کو پھانسنے کی نوبت آتی تھی تو یہی مقامی افراد ان کی ہر طرح مدد بھی کرتے تھے جنہیں سرفراز کا دوست ظاہر کیا گیا تھا وہ بھی بدائیوں کے ایک ایسے ہی عباش نوجوان تھے سرفراز بظاہر جتنا بھولا بھالا اور معصوم اور شریف نظر آتا تھا در حقیقت سے وہ اندر سے اتنا ہی ایار اور دھوکے باز تھا اس کے فریب کا یہ علم تھا کہ وہ اس گروہ کے افراد کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چھکتا تھا جو اسے شہدازوں کسی زندگی بسر کرنے کے لیے روپیہ فرام کرتے تھے اس قدر خصیص اور روپیہ کا لالچی تھا لالچ اس کی سرشت میں داخل تھی وہ جب کسی لڑکی کو شکار کرتا تو اس تاک میں رہتا کہ موقع ملنے پر اسے کسی ایسے گروہ کے ہاتھ فروخت کر دے جو اسے زیادہ سے زیادہ پیسے دے سکے ایک آدھ بار وہ اپنے گروہ کو جل دینے میں کامیاب ہو چکا تھا لیکن اس کا یہ مزاج گروہ کے دوسرے سرکردہ افراد سے نہ چھپ سکا اس کی نگرانی پہلے کی نسبت سخت کر دی گئی لیکن اس کے باوجود وہ کام دکھا جاتا رزیہ کے سلسلے میں بھی ایسا ہی تھا ادھر تو اس کے گروہ کے افراد نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ شادی کی پہلی رات گزرتے ہی صبح صبح سرفراز اور رزیہ کو لے کر رفو چکر ہو جائیں ادھر سرفراز نے ایک اور ہی منصوبہ بنایا تھا اس نے رزیہ کو دیکھتے ہی ایک اور معاملہ تیہ کر کے بردہ فروشوں کے ایک اور گروہ سے رزیہ کا سودا کر لیا تھا اور یہ سب کام اس نے اس احتیاط سے انجام دیا کہ اس کے گروہ کے افراد کو اس پر ذرا برابر بھی شک نہ ہوا جو ہر وقت سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے رہتے تھے ان لوگوں سے اس نے آدھی رقم پیش کی وصول بھی کر لی تھی اور وہ لوگ بھی رزیہ کو کسی نہ کسی طرح دیکھ چکے تھے ان سے سرفراز نے یہ پروگرام تیہ کیا تھا کہ وہ نصف شب کے وقت اس حویلی میں داخل ہوں گے حویلی کا صدر دروازہ انہیں کھلا ملے گا پھر وہ سیدھے اس کمرے کے دروازے تک جائیں گے جس کے بارے میں پوری تفصیل سرفراز نے انہیں سمجھا دی تھی تین بار مخصوص قسم کا کھٹکہ سننے کے بعد سرفراز ان کے لیے دروازہ کھول دے گا پھر وہ لوگ بکیہ رقم ادا کرنے کے بعد رزیہ کے بے ہوش جسم کو اٹھانے سے پہلے اسے پلنگ سے باندیں گے اور اس کے موں میں کپڑا ٹھونست کر چلے جائیں گے تاکہ صبح جب اس کے گروہ کے افراد سرفراز تک پہنچے تو سرفراز انہیں رزیہ کے اغوا کی فرضی داستان سنا سکے اس طرح سرفراز ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا تھا ایک طرح تو وہ اپنے گروہ کے افراد کو مطمئن کر دیتا اور دوسری طرف وہ رزیہ کے ایک اور گروہ کے ہاتھ بیج کر لمبی رقم ایٹھ لیتا بظاہر سرفراز کا منصوبہ قطعی مکمل تھا حمزاد جو مجھ سے گفتگو کرتے کرتے ایک دم غائب ہو گیا تھا تو اسی سبب غائب ہوا تھا کہ کم از کم اس شخص سے مل کر اس کا ذہن پڑھ لے جس کے ساتھ رزیہ کی شادی ہونے والی تھی کہ آیا وہ شخص کون ہے اور رزیہ جیسی لڑکی سے شادی پر کیوں اسرار کر رہا ہے حمزاد کا مشورہ یہ تھا کہ سرفراز کے منصوبے کو جون کا تو برقرار رہنے دیا جائے حمزاد نے جو پرگرام تیہ کیا تھا وہ اس طرح تھا کہ پہلے وہ رزیہ سے مل کر اس کے دل میں میری محبت پیدا کرے گا پھر وہ آج ہی رات کے کسی حصے میں رزیہ کو یقین دلا کر اپنی مجبوریوں کی فرضی دستان سنا کر اسے اس بات پر تیار کر لے کہ وہ میری خاطر سرفراز کو قتل کر دے اور جب رزیہ مجھ سے ملے تو میں اس پر سرفراز کا اصل روپی ظاہر کر دوں تاکہ رزیہ کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو سکے اس کے خلاف اور وہ میری بات مان لے اس تمام پروگرام کی کامیابی کا داروں میدار اس بات پر تھا کہ رزیہ میری باتوں سے متاثر ہو جائے اور اس کے دل میں میرے لیے محبت کا وہ انتہائی شدید جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ میرے لیے سب کچھ کر گزرنے پر تیار ہو جائے اگر میں قتل نہ کیا جا چکا ہوتا تو حمزاد کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ وہ کسی پر مسلط ہو کر جو چاہے کرا لے لیکن میرے قتل نے اس کی پرسرار کوتوں کو بھی مفلوج کر دیا تھا حمزاد اس صورتحال میں رزیہ سے جبرن کچھ بھی نہیں کرا سکتا تھا رزیہ کی ذہنی آمادگی بہت ضروری تھی حمزاد کے بس میں صرف اتنا تھا کہ وہ رزیہ کے دل میں میری شدید محبت پیدا کر دے اور اس محبت کی آگ کو تیز کرنا میرا کام تھا اور پھر اسے سرفراز کے قتل پر آمادہ کرنا بھی میری ہی ذمہ داری تھی پچھلی بار رزیہ کو اختر کے قتل پر آمادہ کرنے کے لیے مجھے اور حمزاد کو کافی وقت مل گیا تھا لیکن اس مرتبہ ہمارے پاس صرف ایک رات تھی اسی ایک رات میں سب کچھ تیہ کرنا تھا اس لیے مجھے اس بات کا بھی خدشہ لاک تھا کہ کہیں ہمارا تمام منصوبہ ناکام بھی نہ ہو جائے شام قریب آ رہی تھی اور حمزاد اس وقت رزیہ کے پاس روانہ ہونے کے لیے تیار تھا تم کتنی دیر میں لوٹاؤگے میں نے حمزاد سے یوں ہی پوچھا مجھے یقینا وہاں کچھ وقت لگے گا تاکہ میں اس کے دل میں ہر وہ یاد تازہ کر سکوں جس سے آپ کا تعلق رہا ہے عام حالات میں یہ کام صرف چند لمحوں کا ہے لیکن ایک تو اس وقت میری قوتیں بہت کم ہیں دوسرا رزیہ کو تیار کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی صرف ایک رات کا ہے اس لیے میں اپنی دانست میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ اس کے دل میں انتہائی شدید محبت پیدا کر سکوں تاکہ بعد میں آپ کے لیے زیادہ کام باقی نہ رہے حمزاد نے جواب دیا تم نے مجھے بھی آئندہ تک رات کے لیے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ تم نے جو کچھ سوچا ہے اور مجھے بتایا ہے اس پر کس طرح عمل ہوگا مجھے آئندہ رات کی فکر ابھی سے لگ گئی کیونکہ میری نظروں میں وہ منظر گھوم گیا جب پہلی مرتبہ مجھے اختر کا جسم اپنانا پڑا تھا وہ لمحے میں نہیں بھولا تھا وہ بڑے عذیتناک لمحے تھے حمزاد نے جواب دیا غالباً حمزاد کل رات کے بارے میں کسی گفتگو سے اس لیے اچھدنا بررت رہا تھا کہ کہیں میں ابھی سے خوف میں مبتلا نہ ہو جاؤں مجھے اس کے ٹالنے سے یہی اندازہ ہوا مگر جو کچھ ہونا تھا وہ بہرحال ہونا تھا اور حمزاد کی قوتیں بھی بدستور سلب رہتی اور ایسی بے کیف و بے مقصد زندگی سے موت بہتر تھی میں یہی سب کچھ سوچ کر خموش ہو گیا اور حمزاد مجھ سے اجازت طلب کر کے خانقہ سے باہر نکل گیا حمزاد کے روانہ ہوتے ہی میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس چہرے کو دیکھوں جسے دیکھے برسوں گزر چکے تھے کیا اب بھی اس چہرے پر وہی تازگی وہی باہر ہے کیا اب بھی ان بڑی بڑی آنکھوں میں وہی خواب کی باتیں ہیں کیا اب بھی اس جسم میں وہی ان ہوتوں میں وہی مسیحائی ہے جو میرے تصور کی سطح پر رضیہ کا چہرہ بھرنے لگا اور اسی کے ساتھ میری سماعت سے ایک معصوم آواز ڈکرائی امی امی میں نے رضیہ کے رخصار کی طرف بڑھتے ہوئے دو ہونٹ دیکھے شریر کہیں گا رضیہ کی آشنا آواز نے مجھے برسوں پیچھے دھکیل دیا تصور کا دائرہ وسیح ہوا رضیہ نے بچے کو دور ہٹاتے ہوئے پیار سے جھڑکا ہم پال لیں گے امی کا پال لیں گے بجے نے زد کی اور رضیہ نے اپنا رخصار بچے کی طرف بڑھا دیا میرے ذہن میں آنیاں سی چلنے لگی بچے کے خد و خال ہو بہو مجھ جیسے تھے میری عمر گھٹ کر صرف پانچ برس رہ گئی ہو میں ایسے لگ رہا تھا میں اس سے زیادہ کچھ دیکھنے کی تاب نہ لاسکا میں نے محسوس کیا کہ میری پل کے بوجل ہو چکی ہیں آسووں کے دو کترے میرے رخصانوں سے ڈھلک کر خانکا کے فرش پر گر پڑے محبت کے آنسو ایک باپ کے آنسو جو اپنی اولاد کو اولاد نہیں کہہ سکتا تھا مجھے اپنے بچے کی بھولی بھالی معصوم صورت بہت اچھی لگی کاش میں اسے پیار کر سکتا مگر یہ صرف ایک خواہش تھی ایک ایسی خواہش جو پوری ہو سکتی تھی اور نہ تمام بھی رہ سکتی تھی اسی خواہش نے مجھے مستقبل کے اندیشوں میں گم کر دیا مجھے اپنے وجود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی میں کس قدر پتھر دیل و خودغرص ہوں کہ میں نے رضیہ سے بچھڑنے کے بعد نہ تو کبھی یاد کیا اور نہ ہی کبھی اپنے بچے کے بارے میں سوچا رات کی آمد کے ساتھ ساتھ میری سانسیں تیز ہوتی چلی گئیں حمزاد اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا رضیہ اب مجھ سے ملنے کے لیے بہتاب تھی حمزاد نے اسے بتایا کہ نصف شپ کے قریب وہ پھر آئے گا اور رضیہ کو لے جائے گا حمزاد کی قوتوں کے تفیل کیوں لے جانا چاہتا ہے حمزاد جب رضیہ سے مل کر آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ رضیہ کو اس نے محبت کی شدہ تک پہنچا دیا جہاں پہنچ کر ہر لڑکی سوائے اپنے محبوب کے کچھ اور سوچنے کی جرت نہیں کرتی سامنے والی چھوٹی تاک میں چراغ روشن تھا اور میری آنکھیں خانکا میں داخل ہونے والے محرابی دروازے پر لگیں تھیں حالانکہ حمزاد کو روانہ ہوئے ابھی صرف چند لمحے گزرے تھے وہ اپنے ساتھ رضیہ کو لے کر آنے والا تھا انتظار کا ایک ایک لمحہ مجھے اپنی روح پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت اپنی جگہ ٹھہر گیا تھا حمزاد کی گفتگو سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ میں رضیہ کو سرفراز کے قتل پر امادہ کر لوں گا لیکن اس کے باوجود مجھے ایک دھڑکہ بھی لگا ہوا تھا کہ اگر رضیہ امادہ نہ ہوئی تو کیا ہوگا اس بارے میں جلد سے جلد اپنی تکمیل چاہتا تھا مہ پارہ سے مقابلے کے دوران جب سے میں ایک ٹانگ سے معذور ہوا تھا زندگی کا لطفی غارت ہو گیا تھا محتاجوں کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے میں ایک طویل عرصے تک اپنے وجود کو بیساکیوں کے سارے ادھر سے ادھر گزیٹے پھیرا تھا مگر دل میں یہ بھی خواہش تھی کہ کاش میں بھی دوسروں لوگوں کی طرح چل سکوں اب اس معذور ٹانگ ہی سے کیا مجھے اس پورے جسم سے نجات مل چکی تھی میرے ذہن میں مستقبل کے خوشکوار لمحے گھومنے لگے جب میں بھی دوسروں کی طرح سینہ تان کر چل سکوں گا میرے اس احساس کو وہ لوگ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں جو کسی سبب اپنے کسی جسمانی اسے کے بیکار ہو جانے سے معذور ہو چکے ہیں یا وہ لوگ جو اپنے سینے میں درد مند دل رکھتے ہیں ہوا کے ایک جھونکے سے چراغ کی لوہ تھر تھرائی جھونکہ بے سبب نہیں تھا رزیہ کا جسم فضاء میں تیرتا ہوا خانکہ کے دروازے سے اندر داخل ہوا کیا یہ بہوش ہے میں نے حمزاد سے پوچھا جی مسئلے تر یہ ضروری تھا حالانکہ جب میں اس کے پاس پہنچا تو یہ جاگ رہی تھی حمزاد نے رزیہ کے جسم کو خانکہ کے فرش پر دراز کرتے ہوئے جواب دیا پھر حمزاد کا سایہ اس کے چہرے پر لہرائیا اور میں نے دیکھا کہ رزیہ نے کبرا کر آنکھیں کھول دیں وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی غالباً یہ جگہ اس کے لئے قطعی غیر متوقع تھی پھر جیسے اس کی نظریں مجھ سے ملی وہ اچھل پڑی تم تم وہ اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی ہاں رزیہ میں میں ایک بار پھر ادھورہ ہو گیا میں نے جواب دیا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں بہت جلد لوٹ کر آنگا مگر تمہاری دنیا کے خدا نے مجھے عذابوں میں گرفتار کر دیا مجھے اس بات کی سزا دی گی کہ میں نے تمہاری دنیا میں داخل ہونے کی کوشش کیوں کی اور تم جانتی ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا صرف اور صرف تمہارے لئے میں کہتا رہا ہوں اور رزیہ کسی سہر زدہ کی طرح میری آواز سنتی رہی میں نے اس سے گفتگو کے دران اس بات کا پورا خیال رکھا کہ اسے وہی تاثر دوں جو اس سے پہلے دے چکا ہوں میں نے پہلے خود کو اس پر کسی اور ہی دنیا کا فرد ظاہر کیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے پہلے اس سے جھوٹ بولا تھا جیسے ہی میری بات ختم ہوئی رزیہ اکدم اٹھ کر میری طرف بڑھی مجھے یقین ہو گیا کہ اب رزیہ میری بات نہیں ڈالے گی یہ اظہار مدہ کا وقت تھا رزیہ میرے ہونٹوں کو حرکت ہوئی کیا تم تم میرے لئے ایک بار پھر قربانی دے سکتی ہو تم میرے لئے میں نے جان بوجھ کر اپنا فکرہ دورا چھوڑ دیا اور اپنے فکرے کا تاثر اس کے چہرے پر تلاش کرنے لگا اس کے چہرے پر الجن کے اثار تھے جس سے میں کوئی اندازہ قائم نہ کر سکا قربانی کیسی قربانی وہ بڑھ بڑھائی جیسے خود کلامی میں مبتلا ہو ہماری تمہاری محبت ایک بار پھر ازمائش چاہتی ہے تمہیں میری تکمیل کرنا ہے اپنے محبوب کی تکمیل جس نے تمہاری محبت کی خاطر اپنا جسم گما دیا جسم کیا تمہیں پھر جسم چاہیے وہ وحشت زدہ سی ہو کر چیخی میں اب تک اختر کے خون میں ڈوبی ہوئی لاش نہیں بھولی ہوں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میرا امتحان نہ لو میں ایسا نہیں کر سکتی رضیہ کے انکار نے جیسے میری روح کو دونیم کر دیا مجھے اپنے مستقبل کے خواب کجلاتے محسوس ہوئے ٹھیک ہے تم ٹھیک کہتی ہو اب میں تمہاری دنیا میں کبھی نہیں آؤں گا کبھی نہیں میں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا اور مجھے اپنی آواز پر خود بھی حیرت ہوئی کہ میں نے اتنی زبردست اداکاری کس طرح کر لی میں پھر بولا میں تمہاری دنیا سے بہت دور چلا جاؤں گا بہت دور جہاں سے میری کراہیں اور سسکیاں تم تک نہ پہنچ پائیں گی میں نے محبت کی تھی گناہ کیا تھا اور میں اس گناہ کی سزا بگتنے کے لیے تیار ہوں مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں کوئی گلہ نہیں میرا گلہ ایک بار پھر رند گیا نہیں نہیں تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گی رضیہ ہزیانی انداز میں چیخی تم مجھ پر ظلم نہیں کر سکتے میں نے تمہارے لیے بہت دکھ اٹھائے ہیں اور شاید اس لیے اب شادی کر رہی ہو میں نے گفتگو کا روح دوسری طرف موڑ دیا اب میری آواز میں ہلکا سا تنز بھی شامل تھا میرا اندازہ بلکل برداشتوں کا سا تھا شادی؟ ہاں شادی مگر نہیں اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا میں اس سے شادی نہیں کروں گی میں ساری زندگی تمہارا اتظار کر سکتی ہوں اور جب میں نے تمہیں پا لیا ہے تو مجھے کوئی طاقت اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی کہ میں کسی اور سے شادی کر لوں تم چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو میری محبت کو ٹھکرا سکتے ہو لیکن لیکن میرے دل سے اپنی یاد جدہ نہیں کر سکتے مجھے معلوم تھا کہ رزیہ کے ان جملوں میں حمزاد کی پرسرار کوتا کا کتنا دخل تھا اس لیے میرا ان جملوں سے متاثر ہونے کا سوال ہی نہیں تھا حقیقت کا علم مجھے ہو چکا تھا کہ رزیہ نے مجھے بھلا دیا ہے بلکل اسی طرح جس طرح بے وفاؤں کو لڑکیاں بھلا دیتی ہیں لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی میں نے ادھاکاری جاری رکھی اور میری ادھاکاری آخر لنگ را کر ہی رہی میں نے رزیہ کو سرفراز کے بارے میں بھی سب کچھ بتا دیا اور اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ سرفراز کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا کر سکوں رزیہ نے سرفراز کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد تیش میں آ کر کہا وہ مجھے فروخت کرنا چاہتا تھا میں اس کا خون پی جاؤں گی اس نے دھوکہ دیا تھا دھوکے باز ہے اسے ضرور سزا ملنی چاہیے اور وہ سزا اسے میں دوں گی میں بھی یہی چاہتا تھا رزیہ تیار تو ہو گئی لیکن اب ایک اور الجندی وہ سرفراز کے ساتھ نکاح کرنے پر ہر کس تیار نہیں تھی اور اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ہمارا پورا منصوبہ ہی ناکام ہو جاتا بہت ضروری ہے رزیہ یہ بہت ضروری ہے ورنہ ہم سخت خطرے میں گھر جائیں گے پھر وہ بڑی منتوں اور سماجتوں سمجھانے بچانے کے بعد سرفراز کے ساتھ نکاح پر تیار ہوئی صبح سے پہلے میں نے رزیہ کو وہاں سے روانہ کر دیا چلتے وقت میں نے اس سے کہا تھا کہ بکیہ باتیں کل دن میں کسی وقت میں اسے سمجھا دوں گا کہ اسے کیا کرنا ہے میں نے دانستہ اس وقت کل رات کے بارے میں رزیہ سے کچھ نہیں کہا تھا اس لیے کہ میرے علم میں ہی نہیں تھا کہ ہمزاد کیا پروگرام بنا چکا ہے اس نے ابھی تک مجھے تفصیلات سے آقا نہیں کیا تھا ہمزاد نے رزیہ کو بہوش کیا اور روانہ ہو گیا میری آنکھوں میں بھی نید کروٹ لینے لگی مجھے نہیں معلوم کہ ہمزاد اور رزیہ کو اس کی حویلی میں پہنچا کر کب واپس ہوا کیونکہ اس کی واپسی پر میں گہری نیند کی آگوش میں جا چکا تھا وہ پورا دن میں نے سوتے ہوئے گزارا اس لیے کہ ہمزاد نے مجھ سے کہا تھا کہ آئندہ رات ممکن ہے مجھے ایک لمحہ بھی سونا نصیب نہ ہو ایک بار جب وہ دوپہر کے بعد رزیہ سے مل کر واپس آیا تو میری آنکھ کھل گئی میں نے اب تک رات کی تفصیلات اس سے معلوم نہیں کی تھی میں لا علم تھا کہ اس نے رزیہ سے مل کر کیا منصوبہ تیہ کیا ہے اثر اور مغرب کے درمیان رزیہ کا نکاح ہونے والا تھا میں ہمزاد سے یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا کہ اس نے سرفراز کے قتل کے بارے میں کیا منصوبہ بنایا ہے آپ کو اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی ہمزاد نے کہا آپ کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ رات ہوتے ہی میں آپ کو یہاں سے لے کر اس سویلی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا جہاں سرفراز ٹھہرا ہوا ہے میں آپ کو اس کے کمرے میں پہلے ہی پہنچا دینا چاہتا ہوں جس کو سرفراز اس کے ساتھیوں نے شبعہ روسی کے لیے سجایا ہوگا پھر آپ کی نظروں کے سامنے ہوگا جو ہوگا فیلال آپ کے لیے آرام بہت ضروری ہے اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو میں سلا دوں ہمزاد نے پوچھا نہیں میں سو جاتا ہوں میرے لیے اتمنان کافی ہے کہ تم پوری طرح مستعد اور چاکوچو بند ہو میں نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں پھر جب میں جا گا تو مجھے خوشبو کا احساس ہوا میں نے آنکھیں کھولتے ہی انتاظہ لگا لیا کہ میں خانکہ میں نہیں ہوں ہمزاد میرے قریب ہی موجود تھا میں نے اس کی طرف سوالیاں نگاہوں سے دیکھا وہ دانستہ بولنے سے اجزناب کیا تھا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہاں لانے سے پہلے آپ کو جگہ دوں آپ اس وقت گہری نیند میں تھے میں نے سوچا کہ اچھا ہے آپ کو آرام مل جائے آپ نے اس وقت بولنے سے پریز کر کے ذہانت کا ثبوت دیا کیونکہ رضیہ اسی کمرے میں موجود ہے اور سرفراز چند لمباد یہاں داخل ہونے والا ہے میری آواز سننے کا تو سوال ہی پیتا نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کی آواز سن کر یقیناً کسی شبے میں پڑ جاتا آپ اس وقت خاموش ہی رہیں جب تک کہ رضیہ سرفراز کو بے ہوش نہ کر دے حمزاد کی گفتگو ہی کے دوران میں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی حمزاد کی اطلاع کے مطابق وہ سرفراز ہی ہو سکتا تھا حمزاد مجھے سرفراز کے کمرہ روسی میں لے آیا اور اس نے میرے سر کو ایسی جگہ چھپا دیا جہاں سرفراز کی نظر پڑنا محال تھا میرا سر پھولوں کے ایک ٹوکرے پر رکھا تھا جس میں اوپر تک پھول بھرے ہوئے تھے اور یہ ٹوکرہ کمرے میں بائیں جانب رکھی ہوئی لکڑی کی ایک بڑی سی علماری کے اوپر رکھا ہوا تھا مجھے یہاں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا سوائے چھت اور سامنے والے روشندانوں کے میرے دل میں سرفراز اور رضیہ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی اور میں نے بغیر کسی تعمل کے اپنا سلسلہ تصور کو چھیڑا رضیہ دلن کے لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی گورا رنگ اور اس پر سرخ لباس سرفراز پھر زیورات نے تو اس کے رنگ اور روپ کو اور چار چاند لگا دیئے تھے رضیہ کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ واقعی شرما رہی ہو حالانکہ میرے علم میں تھا کہ رضیہ اسے قتل کرنے کے لیے بیتاب ہے لیکن وہ جلدبازی کر کے معاملہ بگڑنا نہیں چاہتی تھی کچھ ہی دیر میں تکلف کی فضاء ختم ہو گئی اور رضیہ نے آنکھیں کھول دی کتنی پیاری حتم سرفراز نے کہا لیکن رضیہ نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور سرفراز کی حسرت دل ہی دل میں رہ گئی کچھ دیر تو سرفراز رضیہ کے اس طرح بچنے کو اس کے نازو اداز پر محمول کرتا رہا لیکن یہ عرصہ لمبا ہوتا گیا اس پر جھنجلات سوار ہونے لگی کیا پوری رات اسی طرح گزار دیں گے اس نے جھنجلا کر کہا اور پھر نہ جانے اس کے جی میں کیا آیا کہ اس کا لہجہ اچانک نرم پڑ گیا اور وہ بولا رضیہ یہ رات پھر لوٹ کر نہیں آئے گی میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ جاننے کے باوجود تمہیں قبول کیا ہے میں نے تمہارے بچے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے جس سے میرا صرف اتنا تعلق ہے کہ اس کی رگوں میں تمہارا خون گردش کر رہا ہے یہ فکر سرفراز نے غالباً اپنی دانست میں رضیہ کو رام کرنے کے لیے کہے تھے مگر ان کا بھی رضیہ پر کوئی خاطر خاصر نہیں ہوا پھر اس کے کچھ دیر بعد دور کہیں سے رات کے بارہ بجے کے گھنٹوں کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی سرفراز کے چہرے کا رنگ بدل گیا چند ہی لمحوں میں اس کے چہرے پر کئی رنگ آیا اور گزر گئے اس نے نہایت احتیاط سے اپنی شیروانی کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک گلاب کا پھول نکال لیا دیکھو کہ ایسا پیارا پھول ہے سرفراز نے رضیہ کی طرف پھول بڑھاتے ہوئے کہا رضیہ پیچھے ہٹ گئی میں نے محسوس کر لیا کہ رضیہ پھول اپنے ہاتھ میں لینے سے گریز کر رہی ہے پھر میں نے دیکھا کہ رضیہ کا ایک ہاتھ تھکیہ کے نیچے رین گیا اب اس کے ہاتھ میں بھی گلاب کا پھول تھا دونوں ایک دوسرے کو شکار کرنے کی کوشش میں ہیں ہمزاد کی آواز سنائی دی مگر نہ تو میں نے اپنا سلسلہ تصور منکتہ کیا اور نہ ہمزاد کی بات کا کوئی جواب دیا میں پوری محفیت سے وہ منظر دیکھ رہا تھا دیکھیں یہ پھول بھی کتنا پیارا ہے رضیہ پہلی بار بولی اور یہ کہتے ہوئے اس نے پھول سرفراز کی ناک کی طرف بڑھایا ہاں واقعی لاؤ یہ پھول مجھے دے دو لاؤ ہم اپنے پھولوں کا تبادلہ کرتے ہیں تم میرے پھول کی خوشبو سنگو اور میں تمہارے پھول سے لطف اندوز ہوتا ہوں یہ کہتے ہوئے سرفراز نے رضیہ کے ہاتھ سے پھول لے لیا اور اپنا پھول اس کے ہاتھ میں تھما دیا سنگو نا سرفراز کی آواز میں نے بیچینی محسوس کی دیکھو میں تمہارا پھول سرفراز اپنا جملہ مکمل نہ کر پایا کیونکہ رضیہ کا دیا ہوا پھول اس نے اپنی ناک سے لگا لیا تھا تاکہ رضیہ بھی اس کا پھول سنگنے لگے لیکن رضیہ نے اس کے ہاتھ سے پھول لے کر دائے جانب رکھ دیا پھول سنگتے ہی سرفراز اوندے مو بستر پر گر پڑا تو مجھے یہ پھول سنگا کر بے ہوش کرنا چاہتا تھا کمی نے رضیہ کی غسیلی آواز سنائی دی اور اب میری سمجھ میں حمزاد کا وہ فکرہ آیا کہ دونوں ایک دوسرے کو شکار کرنے کی کوشش میں ہیں رضیہ کا چہرہ غسے سے سرخ ہو رہا تھا وہ پھر بڑھ بڑھائی تو تو مجھے بردہ فروشوں کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا تھا تو مجھے بے ہوش کر کے ان کے حوالے کرنا چاہتا تھا یہ کہتے ہوئے اس نے سرفراز کے جسم کو سیدھا کر دیا رضیہ اب دیر نہ کرو وقت بہت کم ہے مجھے حمزاد کی آواز سنائی دی نہیں اب دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں اس دھوکے باز کو ابھی جہنم رسید کرتی ہوں یہ کہہ کر رضیہ موڑی اور تکیہ کے نیچے سے ایک تیز دھار چمکتا ہوا خنجر نکال لیا اور اس وقت کمرے کے دروازے پر تین بار تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہلکی دستکیں سنائی دیں رضیہ اقلمے کے لیے چونکی اور اس کا ہاتھ رک گیا دستکوں پر دھیان مت دو رضیہ میری موجودگید میں تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا حمزاد نے رضیہ کو مخاطب کیا حمزاد کی آواز سن کر جیسے رضیہ میں دوبارہ زندگی لوٹائی اور اس نے سرفراز کے گلے پر خنجر رکھ دیا تم اپنی محبت کے عظیم امتحان میں سے گزر رہی ہو اور مجھے یقین ہے کہ تم اس میں پوری اترو گی حمزاد کی آواز پھر اگری وہ رضیہ کو برابر قتل کرنے کی ترغیب دے رہا تھا رضیہ نے چونک کر پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سرفراز کے گردن پر خنجر پھیر دیا سرفراز کے گلے سے خر خر کی آوازیں نکل رہی تھی اور سفید چادر پر اس کا گڑا گڑا خون تازہ خون پھیل رہا تھا خون کی ایک تیز دھار رضیہ کے کپڑوں سے بھی ٹکرائی اور اس کا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا تمہیں اس کی پوری گردن کاٹنی ہے اور تم ایک بہادر لڑکی ہو تم یقیناً اس فریبی کا سر اس کے جسم سے جتا کر دوگی حمزاد نے رضیہ کو ایک بار پھر تحریک دلائی لیکن اس مرتبہ اس کا فکرہ رائے گاں چلا گیا رضیہ کے ہاتھوں کو حرکت نہ ہوئی رضیہ حمزاد چیخا ہوش میں آؤ ورنہ میرے ساتھ تم اپنے لیے بھی مصیبتیں کھڑی کر لوگی اور پھر میں تمہیں اپنی دنیا کی ملکہ نہیں بنا پاؤں گا تم مجھے اپنی دنیا میں لے جاؤ گے نا رضیہ جیسے خواب کے عالم میں بولی ہاں میں تمہیں لے جاؤ گا دکھوں کی اس دنیا سے بہت دور جہاں صرف تمہارا حکم جلے گا حمزاد نے بیتابی سے کہا اور میرے بچے کو بھی رضیہ نے پھر سوال کیا ہاں اسے بھی وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جائے گا مگر جلدی کرو میرے علم میں تھا کہ حمزاد کو اتنی بیچینی کیوں ہے اگر کچھ وقت اور اس طرح گزر جاتا تو سرفراز کی لاش تھنڈی ہو جاتی اور اس کے جسم کی حرارض ضائع ہونے کے بعد سارا کھیلی ختم ہو جاتا حمزاد اس کے جسم سے میرے کٹے ہوئے سر کو جوڑ نہ پاتا کیونکہ یہ ممکن ہے نہ ہوتا اس صورت میں اس کے جسم سے کوئی رابطہ پیدا نہ کر پاتا تجسس اور بیچینی کے یہ لمحے جتنے لمبے ہوتے جا رہے تھے اتنی ہی میری بیچینی بڑھتی جا رہی تھی پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رضیہ اقدم اٹھکڑی ہوئی اور میری رول لرز اٹھی وہ بستر سے اتر کر دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی اور کھلا ہوا خون علود خنجر اس کے ہاتھ میں تھا صرف چند لمحے صرف چند لمحے ہمزاد نے بیچینی سے کہا اگر چند لمحوں میں رضیہ نے سرفراز کا سر اس کے جسم سے جدا نہ کیا تو سارے کیے دھرے پر پانی پھر جائے گا پھر ہمزاد نے رضیہ کو بکارا رضیہ سنو رضیہ کہا جا رہی ہو تم اپنے بچے کو لینے رضیہ جیسے خواب میں بولی تم پہلے مجھے اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے مگر اس بار میں تمہیں نہیں جانے دوں گی یہ لمحے بڑے نازک تھے رضیہ دروازے تک پہنچ چکی تھی اگر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل جاتی تو نہ جانے کیا صورتحال پیش آتی میں نے ہمزاد کے سائے کو اس کے قریب لہراتے دیکھا وہ اس کی راہ میں ہائل ہو گیا اور براہ راز اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں تم سرفراز کا سر اس کے جسم سے جدا کیے بغیر کہیں نہیں جاؤگی تمہیں یہ کام فوراں کرنا ہوگا فوراں اس پر تمہاری اور تمہارے بچے کی زندگی کا دارومدار ہے میں نے ہمزاد کی آواز سنی چلو پیچھے لوٹو چلو رضیہ ایک دم کسی سہر زدہ کی طرح مڑی جیسے وہ گہری نیند میں چل رہی ہو خنجر ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا لیکن اب خنجر پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی پھر چندی لمحوں میں وہ سب کچھ ہو گیا جس کے لیے میں کل سے بچین تھا ہمزاد میرے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس نے پھولوں کے ٹوکرے سے میرا سر اٹھایا اور سرفراز کے سربریدہ جسم تک پہنچ گیا میرے ذہن میں وہ لمحے تازہ ہو گئے جب میں نے اختر کا جسم حاصل کیا تھا تکلیف اور عذیت کے شدید احساس سے میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دوسرے لمحے میں نے اپنی گردن پر زور کا جھٹکہ محسوس کیا جیسے کسی نے میری گردن کی ہڈی توڑ دی ہو میں نے چیخنا چاہا لیکن جیسے کوئی میری گردن پر تیز دھار خنجر پھیر رہا ہو میں یہ عذیت برداشت نہ کر سکا اور میرا ذہن تاریخ ہوتا چلا گیا اپنے ہواس کھونے سے پہلے میں صرف اتنا دیکھ پایا کہ رضیہ وحشت زدہ سی ہو کر دروازے کی طرف بھاگی تھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی پھر اس کی پوری چیخ نہ سن پایا کہ تکلیف اور عذیت نے مجھے عالم بے خبری میں پہنچا دیا ہوش آنے پر میری پہلی نظر اپنے جسم پر پڑی اور تکلیف کے باوجود میں نے اپنے دل میں خوشی کی لہر محسوس کی میرے علم میں تھا کہ مجھے اس عالم میں پورے چالیس دن گزارنے ہیں اور یہ دکھ بھرے دن بیٹھ جانے کے بعد ایک بار پھر مجھے نئی زندگی مل جائے گی نئی اور بھرپور زندگی پھر میں اپنی تشنا خواہشات پوری کر سکوں گا چند دن سکون کا سانس لے سکوں گا حمزاد میرے قریب موجود تھا میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن اس نے اشارے سے مجھے منع کر دیا میرے ذہن میں مختلف خیالات کردش کر رہے تھے میں فوری طور پر رزیہ کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ اس پر کیا گزری اور اس غرض سے میں نے حمزاد کو مخاطب کرنے کی کوشش کی آپ کے ذہن میں جو تجسس اور الجن ہے میں اس سے بخوبی آگا ہوں لیکن فیل وقت آپ کے لئے بولنا خطرے سے خالی نہیں آپ کو نئے جسم سے رابطہ پیدا کرنے کے لئے صبر و تحمل کا ثموت دینا ہوگا میرا مشورہ ہے کہ آپ اپنے ذہن سے تمام سوالات کو جھٹکنے اس حالت میں آپ کا ذہن اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ زیادہ غور و فکر کر سکیں دو چار دن گزر لینے دیجئے پھر آپ کی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی اور آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات مل جائیں گے حمزاد کی نرم آواز سنائی دی اس نے بہت محبت بھرے لہجے میں مجھے سمجھایا تھا اس کے لئے میں نے تجسس اور الجن کے باوجود اس کا مشورہ قبول کر لیا وہ تین دن میں نے کس عذاب میں بسر کیے بیان سے باہر ہے میں مسلسل ہوش اور بہوشی کی کیفیت میں رہا یہ تکلیف اور عذیت پہلے کی نسبت سے آتا تھی جس کا سبب بات میں مجھے معلوم ہو سکا حمزاد نے مجھے بتایا کہ اسی کی وجہ یہ تھی کہ سرفراز کا جسم اس ساتھ تک گرم نہ رہ سکا تھا جس قدر ضرورت تھی اور اس نئے جسم سے رابطہ کرنے میں اس لئے مجھے اتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑا تکلیف زیادہ بڑھتی اور میرے موز سے کراہیں نکلنے لگتی تو حمزاد مجھے بے ہوش کر دیتا اور پھر کچھ دیر بعد ہوش میں لے آتا کیونکہ طویل بے ہوشی میری زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتی تھی اس لئے مجھے مجبورن عذیت برداشت کرنا پڑ رہی تھی تکلیف کی شدد اس قدر تھی کہ میں سوائے تکلیف کے متعلق سوچنے کے اور کچھ نہ سوچ پاتا اور اس عرصے میں میرے ذہن سے رضیہ کے بارے میں سارا تجسس ختم ہو گیا جب آدمی کی اپنی زندگی خطرے میں ہو تو دوسروں کے بارے میں کچھ کم ہی سوچ پاتا ہے چاہے اس شخص سے اس کا کتنا ہی گہرہ جذباتی رشتہ ہو جس کے بارے میں وہ کچھ جاننا چاہتا ہو تین دکھ برے دن گزرنے کے بعد مجھے کچھ سکون محسوس ہوا اس دوران میں نے حمزاد کو بھی سخت عذیت میں مبتلا دیکھا تھا جب بھی میری نظر اس کے چہرے پر پڑتی میں محسوس کرتا کہ وہ بھی میرے دکھ میں برابر کا شریک ہے آدمی بھی عجیب شہ ہے کسی دوسرے کو بھی اپنے ساتھ تکلیفیں مبتلا دے کر اس کا حسنہ اور بڑھ جاتا ہے اور وہ مزید مسائب برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیتا ہے یہی کیفیت کچھ میری بھی تھی مجھے ہمزاد کو تکلیف میں مبتلا دیکھ کر ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوتا اور میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا کہ میں اکیلا نہیں ہوں کوئی اور حسنی بھی میرے ساتھ ہے میں نے یہ تین دن گزر جانے کے بعد محسوس کیا کہ میں اپنے جسم کو معمولی سی حرکت دے سکتا ہوں میں نے اپنا دائیں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور میرے موں سے کراہ نکل گئی میں نے اپنی کوشش چھوڑ دی اور اپنے خوش گھونٹوں پر زبان پھیننے لگا ابھی اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش نہ کیجئے ہمزاد نے محسوس کر لیا کہ میں اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کر رہا ہوں ہمزاد میں نے بمشکل کہا مجھے اس وقت خود اپنی آواز اجنبی سی لگ رہی تھی جیسے کسی بچے کی آواز ہو باریک سی ساتھویں دن میں نے خود کو اس قابل کیا کہ بول سکوں اس احساس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں بولتے ہوئے سوالات تازہ ہو گئے اور میں ان کے جوابات معلوم کرنے کے لیے بیتاب ہو گیا میں رزیہ کے بارے میں سب کچھ جاننے کے لیے ایک بار پھر بیچین ہو گیا اور میری بیچینی ہمزاد سے چھپی ہوئی نہیں تھی پھر ہمزاد نے مجھے رزیہ کے بارے میں جو کچھ بتایا اس نے مجھے سخت مذرب اور بیچین کر دیا وہ واقعات ہی ایسے تھے یہ دن کب پورے ہوں گے کب پورے ہوں گے یہ دن میں نے بیتابی سے کہا جہاں اتنے دن بیچ چکے ہیں یہ دن بھی گزر جائیں گے ہمزاد نے مجھے تسلی دی میں رزیہ کو تباہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا ہرگز نہیں وہ میرے بچے کی ماں ہے میں بولا فیلحال تو میں ایسی حالت سے دوچار ہوں اس کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم بھی نہیں کر سکتا میرے امکان میں صرف یہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں کچھ معلوم بھی ہو جائے تو خاموشی اختیار کرلوں اس لیے کہ میں اس وقت اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا کیا خبر کون جانے وہ تباہ ہونے سے بچی بھی ہے یا نہیں وہ دنیا ہی ایسی ہے جہاں صرف جان دے کر عزت عبرو کو محفوظ کیا جا سکتا ہے ہمزاد کے لہجے میں اداسی تھی کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ یہ انتہائی قدم اٹھا چکی ہو ہمزاد اگر ایسا ہوا تو میں میں ان بازاروں کو اور ان گلی کچوں کو جہنم کا نمونہ بنا دوں گا میری آواز غصے سے کامپنے لگی نہیں ابھی وہ زندہ ہے ہمزاد نے جواب دیا پھر مجھے جیسے کچھ یاد آ گیا میں بڑھ بڑھایا میں اسے دیکھ سکتا ہوں میں اس کی آواز سن سکتا ہوں آپ کا ازدراب اور بیچینی بڑھ جائے گی اور آپ پریشان ہو جائیں گے بہتر یہی ہے کہ چالیس دن گزر جانے دیں اس سے پہلے ہم اس کے لیے کچھ نہ کر پائیں گے اور اگر اسے آپ نے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا تو آپ کی روح اور بھی مزدرب اور بیچین ہو جائے گی بے بسی اور مجبوری کا احساس اور شدد اختیار کر لے گا یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ تو سور کی قوت کو متحرک کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں حبزاد کے لہجے میں درخواست تھی گزارش تھی لجاجت تھی وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس میں میری ہی بہتری تھی میں نے خود پر جبر کر کے اس کی بات مان لی اور وہ میری طرف تشکر ہمیز نظروں سے دیکھنے لگا اور پھر ایک روز مبارک ہو آپ کو آپ نے دکھ بھرے چالیس دن گزار لیے نئی زندگی مبارک ہو ہم آج یہ چہر چھوڑ رہے ہیں حبزاد کی آواز میں خوشی کا انصر شامل تھا میرے سامنے اس وقت انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے میں کچھ ہی دیر پہلے غسل کر کے نئے کپڑے پہن چکا تھا مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا تو میں نے ایک ایسی مسرط محسوس کی تھی جیسے ساری کائنات میری جھولی میں آن پڑی ہو میں نے خوشی سے پاگل ہو کر ہمزاد کو گلے لگانا چاہا اور اس کوشش میں میں خود ہی اپنے دونوں بازو فضا میں لہرا کر رہ گیا کیونکہ ہمزاد کا وجود تو مادی تھا ہی نہیں یہ شام کا وقت تھا خانکہ میں ہلکہ لکہ دندلکہ پھیلنے لگا تھا ہمزاد نے چراغ روشن کر دیا یہ سفر ہم کس طرح کریں گے میں نے ہمزاد سے دریافت کیا جیسے آپ چاہیں گے آج خوشیوں کا دن ہے آج ہم ایک نئی زندگی ملی ہے آج کا دن خدشوں اور فسوسوں کا نہیں ہے ہمزاد نے جذبات میں جواب دیا ہم جس قدر جلد ہو سکے رضیہ تک پہنچ جائیں بہتر ہے اب میں زیادہ سبر نہیں کر سکتا ممکن تو یہ بھی ہے کہ ہم آج ہی وہاں پہنچ جائیں ہمزاد نے جواب دیا تو پھر ہمیں آج ہی وہاں پہنچنا چاہیے میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا ایک بار پھر میں سہر و افسوں کی سرزمین تک پہنچ چکا تھا بنگال جہاں سے بیشتر مجھے صرف چند دن گزارنے کا موقع ملا تھا اور وہ بھی انتہائی ہنگامی حالات میں میں نے بنگال کو بہت جلد چھوڑ دیا تھا میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ بنگال کی مٹی اپنی طرف کھنچ دی ہے متعدد اشار بھی میں نے اس سلسلے میں پڑھ رکھے تھے لیکن اس سے پہلے مجھ پر ایسا کوئی تاثر قائم نہیں ہوا تھا پر اس بار میں نے بنگال کو محسوس کیا یہاں میں نے اپنی زندگی کے حسین دن اور خوبصورت راتیں گزاریں یہاں میں نے موت اور زندگی کا کھیل کھیلا اگر بدائیوں کے بعد کسی شہر کے گلی کچوں درو دیوار اور بازاروں کی خوشبوہوں سے میں نے محبت کی ہے تو وہ شہر کلکتہ ہے بنگال کا دل کلکتہ سرفراز کے جسم سے رابطہ پیدا کرنے کے دوران مجھے رزیہ کے بارے میں جس بات نے فکر اور تجسس میں مبتلا کر دیا تھا وہ بات کچھ ایسی ہی ہے جس نے میری روح کو بیشین کر دیا اسی وجہ سے مجھے جلد از جلد کلکتہ پہنچنے کی خواہش تھی وہ بات ہی کچھ ایسی ہے جس نے میری روح کو بیشین کر دیا تھا اسی وجہ سے مجھے جلد از جلد کلکتہ پہنچنے کی خواہش تھی میری کٹی ہوئی گردن کو سرفراز کے جسم سے آنگ ہوتے دیکھ کر رزیہ وحش زدہ ہو گئی تھی اس دہشتناک نظارے نے اس کے حواس گم کر دیئے تھے اور وہ اپنے انجام سے بے خبر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی سرفراز نے نصف شب گزرنے کے بعد جن لوگوں کو وہاں بلایا تھا اور جن سے وہ رزیہ کے خوبصورت جسم کی نصف رقم بھی وصول کر چکا تھا وہ لوگ باہر اسی تاک میں بیٹھے تھے کہ کب دروازہ کھولے اور کب سرفراز انہیں اندر بلا کر رزیہ کے بے خوش جسم کو ان کے سپرد کرے انہوں نے یہ سوچا یہ تھا کہ ممکن ہے لڑکی کو بے خوش کرنے میں سرفراز کو کچھ وقت لگ گیا ہو اور ابھی وہ کابو میں نہ آئی ہو اس لیے دروازے پر تین بار دستک دینے اور کوئی جواب نہ ملنے کے باوجود بھی وہ وہاں سے نہیں ہٹے تھے پھر جیسے ہی رزیہ دروازہ کھول کر باہر نکلی انہوں نے اسے ایک دم پکڑ لیا رزیہ اس وقت چیخی بھی تھی اور وہی چیخ بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے سنی تھی ان لوگوں نے سمجھا یہ کہ رزیہ سرفراز کے کابو میں نہیں آسکی اور وہ فرار ہونے کی کوشش میں ہے رزیہ تھی بھی اس قدر وحش زدہ اس لیے اس کا یہ سب سوچنا بہت بجانب تھا وہ بردہ فروش رزیہ کو اغوا کر کے اسی رات بدائیوں سے فرار ہو گئے فرار ہونے کے انتظامات وہ پہلے ہی کر چکے تھے وہ لوگ رزیہ کو لے کر کسی طرح کلکتہ پہنچ گئے جہاں انہوں نے ایک بڑے دیرے دار تواف کے ہاتھ رزیہ کو فروخت کر دیا اور اس طرح رزیہ ایک شریفزادی سے کلکتہ کے بہو بازار کی رونک بن گئی رزیہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو حالات سے بہت جلد مسالحت کر لیتی ہیں نئے حالات میں رزیہ نے زبردست مدافعت کا ثبوت دیا کوشش کے باوجود ابھی تک وہ تواف رزیہ کو رام کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی تھی رزیہ کو ابھی تک سخت پہرے میں رکھا گیا تھا اور اس سے ملنے کی کسی کو اجازت نہ تھی صرف وہ تواف اور اس کے کچھ گرگے ہی اس بات سے واقف تھے کہ بہو بازار میں ایک حسین پھول کا اضافہ ہو چکا ہے تواف ذہین سمجھدار اور زمانہ ساز تھی وہ جانتی تھی کہ تشدد کر کے ذریعے وہ کسی طرح بھی رزیہ کو کسی بات پر عمادہ نہیں کر سکتی اس لئے اس نے رزیہ کو ہموار کرنے کے لیے دوسرے ذریعے استعمال کیے انہی ذریعوں میں ایک ذریعہ دلال بزجی تھا دلال بزجی جو کلکتہ کے اعلی طبقے میں دیوتاؤں کی طرح پوجہ جاتا تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑی پرسرار قوتوں کا مالک ہیں لیکن دلال بزجی تک رسائی حاصل کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی وہ تواف جس کا نام ممتاز بیگم تھا کافی دن سے اس کوشش میں تھی کہ دلال بزجی صرف ایک بار اس کے کوٹے تک آ جائے وہ اس سے پہلے بھی دلال بزجی کو ایک اور لڑکی کے سلسلے میں استعمال کر چکی تھی رضیعہ کے معاملے میں بھی ممتاز اس بات پر تیار تھی اس نے کئی بار دلال کے پاس پیغامات بھیجے تھے لیکن دلال نے ابھی تک اپنی رضمندی کا اظہار نہیں کیا تھا جس دن میں بدائیوں سے کلکتہ کے لیے روانہ ہونے والا تھا حمزاد نے مجھے بتایا کہ دلال بزجی نے آج رات ممتاز کے کوٹے پر آنے کی حامی بھری ہے اور یہ اطلاع پا کر میں بے چین ہو گیا تھا حمزاد نے مجھے رات ہونے سے قبل کلکتہ پہنچا دیا تھا کلکتہ پہنچتے ہی میں نے اس سے بہو بازار چلنے کی فرمائش کی تھی میرے جسم پر رئی زادوں کا سا لباس تھا اور ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں چمک رہی تھی یہ وہی انگوٹیاں تھی جو سرفراز پہنے ہوئے تھا اور اب سرفراز کے جسم کے ساتھ ساتھ میری ملکیت بن چکی تھی میں بہو بازار پہنچا تو بازار کی رونک جگنے لگی تھی یہ تقریباً سات بجے کا وقت تھا میں فوراً اس لیے یہاں پہنچا تھا کہ دلال بسجی کے وہاں آنے سے پہلے اپنا رنگ جبالوں میرے دل کو اس وقت کافی دن بعد شرارت سوج رہی تھی ایک طویل عرصے کے بعد میری انہا کی تسکین کا سامان ہو رہا تھا میں بڑے روب اور تمکنت کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا کہ ایک فٹن فٹ پات کی قریب آ کر رکھی اور اس میں سے تین چار نوجوان کود کر فٹ پات پر کھڑے ہو گئے ان نوجوانوں کے عجیب سے لباس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا ان کی حیرت یہ ایسی تھی کہ انہیں دیکھ کر آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا وہ اپنے جسموں پر لمبے لمبے لبادے اڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں لکڑی کے بہنگم سے سیاہ ٹھنڈے تھے وہ لوگ جیسے ہی فٹن سے کودے انہوں نے ایک ہلکہ سب بنا لیا بلکل اس طرح جیسے اب فٹن سے بہت اہم شخصیت باہر آنے والی ہو اور وہ نوجوان اس کے باڈی گارڈ ہوں نوجوانوں کی گردنوں میں بڑی بڑی ملائیں اور پاؤں میں کھڑاویں تھیں میرے قدم خود بخود وہاں رکے اور میں بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ عجیب و غریب تماشا دیکھنے میں محف تھا پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور سرخ و سفید نوجوان فٹن سے اترا اور باہر کھڑے ہوئے نوجوانوں کے سر چھک گئے اس نوجوان کے جسم پر بھی ویسا ہی لباس تھا فرق صرف اتنا تھا کہ اس کا لبادہ رشمی تھا اس کے سر اور داڑی کے بال بے تہاشا بڑے ہوئے تھے میرے قریب کھڑے ہوئے کسی شخص نے اپنے ساتھی سے کہا دلال بس جی اور میں بے ساختہ چونک پڑا دوستو یہ کہانی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکس ویڈیو میں ملحظہ کیجئے کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل اردو ناو کو سبسکرائب کیجئے شکریہ